موسیقی پیر نو مارچ اور سال دوہزار بیس کے نیوز بلوٹم کے ساتھ میں ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یہ ریڈیو زرمبشت اردو کی آواز ہے موسیقی سب سے پہلے خواتین کے عالمی دن کے مناسبت سے سارن بلوچ بلوچ خواتین کو خراج تحزین پیش کر رہی ہیں موسیقی یہ آواز ہے ایک خاتون کی یہ آواز ہے انقلاب کی یہ آواز ہے ان تمام سوچ و نظریات کے خلاف جو مجھے ایک عورت ہونے کی وجہ سے مردوں سے کم تر سمجھتا ہے یہ آواز ہے امیرا بلوچ کی جو کسی بھی طور پر کسی مرد سے کم تر نہیں یہ آواز ہے سارن کی جو روزانہ ہزاروں لوگوں کو اپنی آواز سے باخبر رکھتی ہے یہ آواز ہے حوران کی جو لاپتہ افراد کے درد کو اپنی زندگی کا مقصد بنا چکی ہے یہ آواز ہے بلوچستان کی یہ آواز ہے آجوئی کی یہ آواز ہے انقلاب کی یہ آواز ہے اس بوڑی ماں کی جو اپنے بیٹے کی بازیابی کی خاطر شب و روز جد جہد کر رہی ہے یہ آواز ہے مہرنگ کی جو اپنے حقوق اور مطالبات کے خاطر ظالم سماج سے تنہا مقابلہ کر رہی ہے یہ آواز ہے زرینہ مری سمیت ان سینکڑوں لاپتہ بلوچ خواتین کی جو زندانوں میں قید ہیں یہ آواز ہے اس بہن کی جسے بھائی نے بغیر حقیقت جانے صرف جھوٹے الزامات کے بنیاد پر قتل کر ڈالا یہ آواز ہے اس بیٹی کی جسے پیدا ہوتے ہی کسی نے کورے دان میں پھینک دیا تھا یہ آواز ہے تبدیلی کی یہ آواز ہے سماج کو بدلنے کی یہ آواز ہے انقلاب بھرپا کرنے کی یہ آواز ہے زندانوں میں قید نوجوانوں کو بازیاب کرانے کی یہ آواز ہے برابری کے بنیاد پر زندگی گزارنے کی یہ آواز ہے انقلاب کی آئیے سنتے ہیں اہم ترین خبروں کی سرخیاں پاکستان کبھی بھی مستقم افغانستان نہیں چاہتے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کوئیٹا میں عالمی یوم خواتین لاپتہ افراد کے لوائکین کے ساتھ منائے گئی اس موقع پر بلوچستان میں خواتین نے اپنی حقوق کے لیے مظاہر تقاریب انعقاد کیے بلوچستان میں جاری انسانی حقوق کی پامالیاں روکی جائیں بی ایچ آر سی نمائندہ کمبر مالک بلوچ کا اقوام متعدد کے جرنر ڈیبیٹ میں مطالبہ آئیے ان خبروں کے ساتھ ساتھ آج کی نیوز بلوٹن میں شامل دیگر خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں بلوچستان لیبریشن فرنٹ کی سربراہ داکٹر اللہ نظر بلوچ نے سنڈی گارڈین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا یہ واضح ہے کہ پاکستان کبھی بھی مستحقم افغانستان نہیں چاہتا ہے ان کے بقول افغانستان میں زمینی صورتحال ویسے ہی ہے جیسے دوہا مہائدے سے پہلے تھے انہوں نے کہا کہ طالبان اب بھی اچھی طرح سے مسلح ہیں اور افغان افواج کی خلاف حملے کر رہے ہیں اس ہفتے طالبان نے صبح ہلمند میں اکتالیس سے زائد چیک پوسٹوں پر حملہ کیا جبکہ امریکی افواج نے بھی اسی طرح جوابی کارروائی کی زمانہ قدیم سے ہی پاکستان ایک مستحقم افغانستان نہیں چاہتا ہے اور اسی وجہ سے صدر اشرف غنی نے طالبان کے سامنے یہ شرط رکھی ہے کہ وہ پہلے پاکستان سے اپنے تعلقات منقطع کر دیں اور تب ہی افغانستان حکومت قیدیوں کو رہا کرنے کے بارے میں سوچ سکتی ہے کوئٹا میں عالمی یوم خواتین لاپت افراد کے لوحکیں کے ساتھ منائی گئی اس موقع پر بلوچستان میں خواتین نے اپنے حقوق کے لیے مظہرے و تقاریب انعقاد کیے خواتین کے خلاف تشدود انہیں کام کی جگہوں پر حراسانی کرنے کاروکاری و سحکاری جبرگم شدگیوں سمیت خواتین کے مختلف مسائل کے خلاف خواتین نے کوئٹا پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظہرے کا انعقاد کیا اور شہر کے مختلف شہران پر ریلی نکالی گئی جبکہ وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز کے کیمپ میں خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کر کے لوحکین سے اظہر یک جہتی کی وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز کے وائس چیئرمن ماما قدیر بلوچ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ستر کی دہائی میں سینکڑو بلوچ خواتین کو پاکستانی فوج نے لاپتہ کیا اور اپنی حوث کا نشانہ بنایا وہی سلسلہ آج بھی زرینہ مری اور دیگر بلوچ ماں بہنوں کی شکل میں جاری ہے گزشتہ دنوں کئی عورتوں اور بچوں کو ڈیرہ بکٹی کولو مشکے جاہو آوران کے گردنوا سے اٹھا کر غائب کیا گیا اور گھروں میں لوٹ مار کے بعد گھروں کو جلایا گیا یہ سب بنگلہ دیش میں کیے جانے والی ظلم کی نہیں کری ہے ان کا کہنا تھا کہ آج ہر عام و خاص بلوچ کو خفیہ داروں کے اہلکار لاپتہ کر کے تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد شہید کر رہے ہیں آج انٹرنیٹ اور دوسری سہولیات کا تاریخ ساز دور ہے لیکن بلوچستان میں انسان حقوق کی پامالیوں پر اقوام عالم کی خاموشی مجرمانہ ہے عالمی یوم خواتین کے موقع پر لوحقین سے اظہاری اکجہتی کرنے کے لئے ہیمن رائٹس کونسل آف بلوچستان حق پانی کی چیئر پرسن بی بی گل بلوچ طلبہ رہنما ڈاکٹر مہارنگ بلوچ ویمن ڈیمکریٹک فرنٹ کے رہنما وکار کنان اور عورت الانس کوئٹہ کی رہنما حمیدہ نور بلوچستان نیشنل پارٹی کی شمائلہ اسماعیل سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے خواتین اور مردوں نے احتجاجی کیمپ میں شرکت کی جبکہ اس موقع پر وی بی ایم پی کے چیئرمن نصر اللہ بلوچ بھی موجود تھے کیمپ میں موجود تمام خواتین نے ایک نظم باری باری دھورایا جس میں لاپتہ بلوچ خاتون زرینہ مری سمیت لاپتہ فراد کے لئے آواز اٹھانے والی خواتین کو خراج تحسین پیش کی گئی بلوچ سٹوڈنٹس آرگنیزیشن آزاد کی مرکزی چیئرمن سورا بلوچ نے عالمی یوم خواتین کے موقع پر خواتین کی جدوجہد کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ عالمی سطح پر خواتین نے اپنے فطری حقوق جدوجہد سے پیدرانہ نظام میں ایک مقام بنایا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خواتین کسی بھی شعبے میں مردوں سے کم تر نہیں ہے اگر خواتین کو ترقی کے مواقع میسر کیے جائے تو وہ ہر شعبے میں سماج کی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں انہوں نے کہا خواتین کسی بھی سماج کے لیے ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں ان کی شراکت کے بغیر ترقی کا عمل شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا سورا بلوچ نے مزید کہا بلوچ سماج میں خواتین کو ایک اہم مقام حاصل رہا ہے بلوچ کی مضہمت سے لے کر عدبی سرگرمیوں میں خواتین کا اہم مقام رہا اور ہے سوروی صدی کی بانڈی اور بیسوی صدی کی نازبی بھی سے لے کر آج تک خواتین جبر کی انتہا کے باوجود مضہمت کے علامت بن رہے ہیں بلوچ خواتین نے بلوچ سماج کی ترقی کے لیے معاشی سماجی سیاسی و عدبی میدان میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے بلوچستان میں برطانوی آمد اور سنڈیمن سرداروں کی جارداری کے بعد خواتین کو گھر کی چار دیواری میں ایک حد تک محدود کر دیا گیا اور ساتھ ہی خواتین کے متحرک کردار کو نہ صرف مسخ کیا گیا بلکہ خواتین کو سیاست سمیت ہر شعبے میں مزدود رکھنے کی بڑی کوشش جاتی رہی اور کی جا رہی ہے بلوچستان میں عالمی یومی خواتین کے حوالے سے عورت آلائنس کے تحت عورت مارچ کا انقاط کیا گیا جس میں خواتین سمیت مرد بھی شریک ہوئے عورت آلائنس کے تحت عورت مارچ کا آغاز کوئٹا پریس کلب کے سامنے قائم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے کیمپ میں بلوچ خواتین کی گمشدگی اور لاپتہ افراد کی لوحکین کے ساتھ اظہار یک جہتی سے کیا گیا مارچ کی شرکہ نے پریس کلب سے ہو کر ٹیکسی سٹینڈ سے واپس پریس کلب آ کر مظہرہ کیا جہاں انہوں نے اپنے مطالبات پیش کیے مقررین میں حمیدہ نور، رافیہ ملک، حمیدہ ہزارہ، کمرنسہ، جویریہ ملک، خالد مندخل شامل تھیں جبکہ اچ آر سی پی، ہندو کمیونٹی اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والی افراد نے شرکت کی مقررین کا کہنا تھا کہ عورت مارچ کوئٹا خواتین کیلئے پدرسری اور سرمایہ داری کے استحصال سے آزاد سماج کا مطالبہ کرتی ہے یہ مارچ خواتین کی معاشی اور سماجی حقوق سمیت تعلیم، صحت، انصاف اور اپنے وجود پر اپنا حق چاہتی ہے عورت الانس نے اس موقع پر پندرہ نکات پر مشتمل اپنے مطالبات پیش کیے نیشنل ڈیمکریٹک پارٹی کے مرکزی ترجمان نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا بلوچستان میں آج عالمی خواتین کے دن کو پرجوش طریقے سے منایا گیا ترجمان نے کہا انڈی پی ان تمام بلوچ خواتین کو خراج تحسین پیش کرتی ہے جو مردوں کے شانہ بشانہ انسانی حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور بلوچستان دنیا میں وہ سرزمین ہے جہاں عورتیں اپنے لاپتہ مردوں کے لیے مارچ کرتے ہیں اس وقت بلوچستان میں خواتین کو ریاستی ظلم جبر کا سامنا ہے پہلے مردوں کو لاپتہ کیا جاتا تھا مگر اب بلوچ خواتین کو گرفتار کر کے لاپتہ کیا جا رہا ہے ان پر غیر انسانی تشدید کیا جا رہا ہے حالیہ دنوں مشکے سے زرگل زوجہ رحیم بخش کو گرفتار کر کے ان پر غیر انسانی تشدد کیا گیا جس سے وہ شہید ہو گئی ترجمان نے کہا اس طرح کے غیر انسانی رویے بلوچستان میں آئی روز رونما ہوتے ہیں جس کی روک تھام میں موجودہ حکومت مکمل طور پر ناکام نظر آ رہی ہے بلوچوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کو جاگر کرتے ہوئے بلوچ ہیومن رائٹس کانسل بی ایچ آر سی کے نمائندے کمبر مالک بلوچ نے اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس کانسل کی تین تالیس وی جنرل ڈیبیٹ کے سیشن کے دوران مطالبہ کیا کہ بلوچستان میں جاری انسانی حقوق کی پامالیوں کو بند کیا جائے انہوں نے کانسل کی توجہ ایرانی اور پاکستانی ریاستوں کی طرف سے بلوچ عوام کے خلاف ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی طرف مبزول کرائی جنہیں بین الاقوام برادری کی طرف سے فوری توجہ کی ضرورت ہے بیچارسی کے نمائندے نے کانسل سے کہا کہ وہ ہزاروں بلوچ سیاسی کارکروں کی جبری گمشدگی کا نوٹس لیں جو تاہا لا پتہ ہیں جبکہ ہزاروں بلوچ پاکستانی ریاست کی کل اینڈ ڈم پالیسی کا نشانہ بن چکے ہیں نمائندہ ریڈیو زرنبش کے مطابق کولوا سہر اور بدرنگ کے رہائشی سراج ولد سلیم اور حامد ولد اسمائل پاکستانی فوج کے عقوبت خانوں سے بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے ہیں ان افراد کو پاکستانی فوج نے گیارہ فروری سال دوہزار انیس کو کیچ کے مرکزی علاقے تربت سے حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام منتقل کر دیا تھا جو چودہ ماہ بعد بازیاب ہو گئے ہیں چمن میں تاج روڈ پر لیویز ہیڈ کوارٹرز کے قریب دھماکے میں آٹھ افراد زخمی ہو گئے زخمیوں میں دو لیویز اہلکار بھی شامل ہیں پولیس کے مطابق دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا پولیس کا کہنا ہے کہ زخمیوں میں تحصیل دار اور رسالدار ہیڈ کوارٹر بھی شامل ہے کوئٹا فاطمہ جینہ اسپیتال میں کرونا وائرس کی شبے میں چار مریضوں کا ٹیسٹ مریضوں کی ٹیسٹ میں کرونا وائرس کی تشخیص نہیں ہوئی فاطمہ جینہ اسپیتال انتظامی کے مطابق اسپیتال میں کرونا وائرس کے شبے میں چار مریضوں کا ٹیسٹ کیا گیا ٹیسٹ رپورٹس نیگٹیب آنے کے بعد مریضوں کو اسپیتال سے فارغ کر دیا گیا انتظامے کے مطابق چاروں مریض حال ہی میں ایران اور افغانستان سے سفر کر کے آئے تھے کرونا کے شبے میں یہ مریض گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ہسپتال آئے تھے ہسپتال میں خانسی کی شکایت پر اب تک چھاسی دیگر افراد بھی معاینے کے لیے ہسپتال آ چکے ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما نوابزادہ حاجی میر لشکری خان رئیسانی نے کہا ہے کہ بد انتظامی اور ناہل لوگ منشیت فروشی کو روک نہیں سکتے منشیت سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے ایک منظم جدوجہد کی ضرورت ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے ہفتے کے روز لگ پاس کے مقام پر منشیت کے خلاف سائیکل مارچ کرنے والے گل خان لہری کا استقبال کرنے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا ایران کی پارلیمان کی رکن فاطمہ رہبر محلک کرونا وائرس کا شکار ہو کر دم توڑ گئی ہے محکمہ صحت کے حکام کے مطابق ان خاتون سمیت گزشتہ چوبیس گھنٹے میں ملک میں کرونا وائرس سے مزید اکیس اموات ہو گئی ہے فاطمہ رہبر کی کرونا وائرس کا شکار ہونے کے بعد سے حالت تشویشناک تھی اور جمعہ کو ان کی حالت کے بارے میں مختلف رپورٹ سامنے آئی تھے ایران کی نیم سرکاری خبر رسائی جنسی تصنیم نے ہفتے کے روز ان کی موت کی تصدیق کی ہے اس نے قبل ازی یہ بتایا تھا کہ فاطمہ رہبر کو آکسیجن کا ٹینک لگایا گیا تھا اور ان کی حالت تشویشناک تھی شام کی مرکزی شہرہ پر ایک تیز رفتار آئل ٹینکر نے بے قابو ہو کر دو مسافر بسوں اور درجنوں موٹر سائیکلوں کو روند ڈالا جس کے نتیجے میں بتیس افراد ہلاک اور ستتر زخمی ہو گئے عالمی خبر رسائے دارے کے مطابق شام میں دار الحکومت کو ملانے والی مرکزی شہرہ پر ایک تیز رفتار آئل ٹینکر کے بریک فیل ہو گئے جس کے باعث ٹینکر نے پہلے دو مسافر بسوں کو ٹکر مار کر تباہ کر دیا اور پھر پندرہ سے زائد موٹر سائیکلوں کو کچل ڈالا حادثے میں مجموعی طور پر بتیس افراد ہلاک اور ستتر زخمی ہوئے طالبان نے امریکی میڈیا میں شائع ہونے والے خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ انتیس فروری کو امریکہ کے ساتھ طے پانے والے امن معاہدے پر عمل درامت کر رہے ہیں طالبان ترجمان سحیل شاہین نے اپنی ٹوئٹ میں امریکی ٹی وی پر شائع ہونے والے امریکی خفیہ ادارے کے تین اہلکاروں کے دعویوں کی تردید کی ہے مذکر خبر میں خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے دعویٰ کیا تھا کہ طالبان امریکہ کے ساتھ طے پانے والا معاہدہ برقرار رکھنے کا ارادہ نہیں رکھتے سحیل شاہین نے ان دعویوں کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا کہ امن معاہدے پر عمل درامت تسلی بخش رفتار میں آگے بڑھ رہا ہے چین کے وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اس کے بحریہ نے گزشتہ ماہ امریکی تیاری کو لیزر سے نشانہ نہیں بنایا تھا ایک رپورٹ میں الزام لگیا گیا تھا کہ امریکہ اور دیگر ملکوں کے فوجی تیاروں اور اہلکاروں کو نقصام پہنچانے اور حراسہ کرنے کی غرص سے چینی فوج نے لیزر کا استعمال کیا تھا چینی وزارت دفاع کے ترجمان نے جمعہ کو رپورٹ مسترد کر دی اور کہا کہ سترہ فروری کو چین کا اسکوارڈن بین الاقوام بحری حدود میں معمول کی مشکے کر رہا تھا جب یہ مبینہ واقعہ پیش آیا ترجمان نے الزام لگیا کہ امریکی پی ایٹ اے پوزیوڈون تیارہ نچلی سطح پر دائرے میں چکر لگا رہا تھا جبکہ چین کی جانب سے اسے بار بار انتباہ کیا گیا امریکی تیاری کا یہ انداز غیر دوستانہ تھا جس سے دونوں فریق کے بحری جہازوں تیاروں اور عملے کو خدشات لاحق ہو سکتے تھے یورپی یونین نے ترکی کے ساتھ مہاجرین کے مسئلے پر نیا سمجھوتہ کرنے کی کوشش تیز کر دی ہے تاکہ شام، عراق، افغانستان اور دوسرے ملکوں کی تارکین وطن کے قافلوں کو روکا جا سکے جو پناہ کے لیے یورپ آنا چاہتے ہیں شمال مشرقی شام میں سرکاری فوج اور باغیوں کی لڑائی میں شدت آنے کے بعد لاکھوں پناہ گزینوں نے ترکی کا رخ کر لیا ہے ترکی نے 28 فروری کو اعلان کیا تھا کہ وہ سن 2016 میں ہوئے اس معایدے کی پاسداری نہیں کرے گا جس میں اس نے یورپی یونین کی مالی آنت کے بدلے اپنے علاقے میں پناہ گزینوں کو روکنے کا وعدہ کیا تھا ترکی نے الزام لگایا ہے کہ یورپی یونین نے اپنی زمانتوں پر عمل نہیں کیا اس وقت بھی 35,000 تارکین وطن ترکی اور یونان کی سرحت پر جمع ہیں جنہیں یونان کی افواج سختی سے روک رہی ہیں آج کی نیوز بلٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے آپ سن رہے تھے ریڈیو زرمبرج سے خبریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں